جی ویرز ویرز آپ ڈاکٹر ہمیرا کے ساتھ یوٹیوب پہ موجود ہیں اور آج اس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں یہ ایکچولی آرٹسٹک جو بچے ہوتے ہیں ان سے تو ریلیٹڈ ہے بھی لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ کم انفرمیشن ہوتی ہے اور کچھ کنفیوین بھی ہوتی ہے اگر جیسے کوئی ڈاکٹر ڈائگنوز کر دیتا ہے کہ آپ کے بچے کو سینسری پروسسنگ ڈس آرڈر ہے تو بھی وہ کافی کنفیوز ہو جاتا ہے انسان کے آخر یہ کیا ہے بھئی اچھا جی تو یہ ویڈیو جو ہے اصل میں اس پہ بات کرنی ضروری تھی اور آج جو ہے وہ ارجنٹلی ایک آیا کہ بھئی اس پہ پلیز آپ ایک ویڈیو بنائیں کیونکہ ہمیں جو ہے سمجھ نہیں آرہی کہ بھی یہ کیا ہے اس کے بارے میں ایک سمپل سی بات کریں کوئی تو بیوز یہ پھر آپ کو جن کو بھی زیادہ انٹرسٹ ہے اس ٹاپک پہ ایک تو میری کوشش ہوگی کہ میں ایک یعنی اس پہ ویسے تو اگر آپ اس کو اب آمین ڈسکس کرنا شروع کریں تو یہ تو کافی لمبا ٹاپک ہو سکتا ہے لیکن اس کو سمپل وی میں دیکھتے ہیں کہ ہم یہ آخر ہے کیا اور اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی ویڈیوز سب سے پہلی بات جو اس میں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو خدا نے باڈی بنائی ہے وہ اس طرح سے بنی ہے کہ اس میں جو ہے آپ کے فائیو سینسز ہیں اچھا فائیو سینسز اس طرح ہیں جیسے کہ وہ فائیو مسینجر سمجھ لیں اچھا اس میں جو ہے آپ کی وین یا آئیز آ جاتی ہیں آپ کے ہینڈز آ جاتی ہیں فیٹ آ جاتی ہیں سینس آف ٹچ آ جاتی ہے اچھا سینس آف ٹیسٹ آ جاتی ہے پھر نوز سینس آف سمیل اور آپ کا جو ہے بیلنس اور سننا ٹھیک ہے تو یہ آپ سمجھیں کہ جیسے یہ فائیو سینسز اللہ نے آپ کو دی ہیں کہ آپ اس ماحول میں یعنی یہ جو دنیا کا ماحول ہے اس میں آپ رہیں اور اپنے سینسز کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ اپنے ماحول میں ایڈجسٹ کر سکیں ٹھیک ہے جیسے اب کچھ بھی ہے ہمیں ڈینجر کا پتہ چل جاتا ہے ہمیں کوئی آوازیں ڈینجرس ہوتی ہیں تو وہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور ویسے ہم کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں اگر ہمیں گرم لگتی ہے تو ہم اس کو فوراں پیچھے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کائنڈ آف فائیو میسنجرس ہیں جو کہ آپ کے برین کو جو کہ آپ کے باڈی میں باس ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے یہ پیغامات دیتے رہتے ہیں آپ کے ڈیفرنٹ سوچیں کے بھی سینسز کے بارے میں ٹھیک ہے جیسے اب آنکھ کچھ دیکھتی ہے تو وہ فوراں سے برین کو پیغام دیتی ہے کہ اچھا جی وہ ایک بس آ رہی ہے یا یہ ہے کہ آپ کی دوست آ رہی ہے یا اس طرح سے کوئی بھی ٹھیک ہے تو اب جو ہے برین جو ہوتا ہے اس کو اپنے مطابق پھر وہ پروسس کرتا ہے جیسے آنکھ نے تو دیکھا ایک لڑکی آ رہی ہے لیکن اس لڑکی کا نام کیا یہ آپ کا برین بتاتا ہے ٹھیک ہے ہاتھ نے ٹچ کیا اس نے کہا گرم ہے لیکن برین نے اس کو ہاتھ کو پیچھے کیا کہ بھئی یہ گرم ہے تم اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ ٹھیک ہے تو یہ جو میسج تھا مطلب ہاتھ نے برین کو دیا اور برین نے ہاتھ کو دیا اچھا جی نارملی تو ظاہر ہے نارمل ہیلڈی پرسن کہیں تو زیادہ بہتر ہے میں مجھے ایک بہت بری سی عادت ہے نارمل کہنے کی آمین تو میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے وہ جو نارمل سے مراد یہ ہے کہ جو نارملی ہیلڈی پرسن ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ سینسز زبردست کام کرتے ہیں ہاتھ کو پتا ہے کہ اس نے فوراں برین کو میسج دینا برین فوراں اس کو جو ہاتھ کو میسج دیتا ہے کہ اچھا اب آپ نے یہ کرنا ہے تو اب کچھ بچوں میں کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں زیادہ تر جنیٹک وجوہات ہیں لیکن اس کے علاوہ آٹیزم والے جو بچے ہیں ان میں بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو ہے وہ پروسس نہیں کر پاتے دیفرنٹ طرح کی انفرمیشنز جو ہوتی ہیں تو ان میں بھی یہ چیز دیکھنے کو ملے گی لیکن آلویز جو ہے ایک بات سمجھیں کہ آٹیزم کے ساتھ سینسری پروسسنگ ڈیس آرڈر ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ سینسری پروسسنگ ڈیس آرڈر کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ آٹیزم ہو ٹھیک ہے یہ سمجھ لیں کیونکہ اس میں جو ہے نا بہت کنفیونٹ پائی جاتی ہے اور آپ جو ہے نا اس کو مطلب کنفیوز نہیں کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کا مسئلہ آٹیزم ہو اور اس کے ساتھ sensory processing disorder بھی ہو اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کا صرف مسئلہ sensory processing disorder ہو لیکن اس کے ساتھ autism نہ ہو اور اس میں سے جب وہ grow out کرے sensory processing disorder میں سے جب وہ grow out کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ ہے کہ جو اگر اس کو autism کا label ملا ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا label اس سے اتر جائے ٹھیک ہے؟ تو بعض چکز میں نے دیکھا کہ بچوں کو اصل مسئلہ sensory processing disorder بھی ہوتا ہے main ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن وہ mistakenly autistic diagnose ہو جاتے ہیں تو وہ پھر جب ان چیزوں سے grow out کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کا autistic label جو ہے وہ مسئلے ان کے نہیں اتنے نظر آتے تو پھر آپ کہتے ہیں آہ یہ autism سے improve ہو گیا بچہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا اصل میں وہ autism تھا ہی نہیں اس کا مسئلہ یہ تھا ٹھیک ہے جی تو یہ بات تھوڑا سا نا ذہن میں رکھیں اچھا جی اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ connections جو ہیں یہ آپ کے five messengers جو دیتے ہیں brain کو اس میں کوئی problem ہوتا ہے brain اتنا efficiently ان کو deal نہیں کر پاتا process نہیں کر پاتا تو اب process سے مراد یہی ہے نا کہ جیسے اب ایک message گیا اور brain نے فوراں اس کو دیا ہاتھ کو کہ اچھا آپ نے ہاتھ لگا لیا ہے تو پھر اس کو پیچھے کرو یہ گرم ہے چیز ٹھیک ہے یہ brain نے کہا لیکن اب brain جو ہے اس کو message گیا لیکن اب brain سوچ میں ہی پڑ جائے کہ مجھے کیا کرنا ہے تو اتنے میں کیا ہوگا کہ ہاتھ جلا کے ہم لوگ بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے تو وہ damage ہو جائے گا ہمارا جو ہاتھ ہے تو یہ جو brain کی یہ جو delay تھا نے اس کو آپ کہتے ہیں کہ اچھا جیسے sensory processing disorder ہے اچھا اب اس کو لمبی بات نہیں کرتے ہم جو ہے نا اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں جو بچوں میں یہ sensory processing disorder ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہمیں نظر آئے گا یعنی کیا چیزیں ہوں کہ وہ ہم کہیں کہ اچھا وہ یہ اس میں sensory processing disorder ہے یہ بہت ضروری ہے اچھا تو اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو چلیں eyes سے start کرتے ہیں ایک تو دیکھیں بچوں کی وین بعض وقت جو ہے نا وہ ایسے جیسے ٹیڑی آنکھ سے دیکھتے ہیں یہ autistic بچوں میں زیادہ جو ہے نا یہ نظر آتا ہے اچھا تو وہ ٹیڑی آنکھ سے دیکھنا ایسے سائیڈ جو ہے نا angle سے دیکھنا یہ بھی جو ہے نا یہ بعض وقت اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ بچے جو ہے نا وہ direct آپ کو دیکھ نہیں پاتے یہ eye contact دیکھیں یہ بھی ایک sensory processing ہے کہ آپ direct کسی کی آنکھ میں نہیں دیکھ پاتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کی یعنی یہ sensory processing تھوڑی سی ویک ہوتی ہے آپ آوائیڈ کرتے ہو eye contact اچھا تو یہ بھی اس کو بھی sensory میں رکھیں اچھا کچھ لوگ جو ہے وہ بہت سی bright lights میں جو ہے نا وہ ان کو bother کرتی ہیں تو وہ بھی جو ہے نا آپ سوچیں کہ یہ بھی sensory sensitivity ہے ان کے وین کی ٹھیک ہے کہ وہ بہت زیادہ bright light میں جیسے وہ example دھوپ میں جاتے ہیں تو وہ ان کو بہت زیادہ extreme جو ہے دھوپ لگتی ہے ٹھیک ہے تو اب بچوں میں جیسے یہ disorder ہو نا اچھا اس میں نا تو میں ساتھ ساتھ اس کی remedies بھی تھوڑی تھوڑی بتاتی جاتی ہوں کہ پھر یہ بہت زیادہ لمبی بات نہیں ہو پھر boring ہو جاتا ہے اچھا بچوں میں اب جیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح present ہو کہ وہ دھوپ میں جاتا ہے یا جن دنوں summer آتی ہے تو وہ بچہ جو ہے بہت زیادہ hyperactive ہو جاتا ہے بہت زیادہ چیخیں مارتا ہے بہت زیادہ stress ہوتا ہے اور سمجھ ہمیں آتا کہ آخر وجہ کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ اس کو جو main اس کا bothering factor ہو اس بچے کا وہ یہ سورج کی روشنی ہو اچھا پھر ایسے بچوں کو کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا sun classes ہوتی ہیں وہ لگاتے ہیں خاص قسم کی تو نہیں وہ normal سی sun classes ہوتی ہیں لیکن ظاہرہ وہ بچہ پہنتا ہے تو پھر ظاہرہ اس کو تھوڑی عادت جلوانی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے تو یہ چیز ہوتی ہے اس میں آپ جیسے bright light سے کسی کو ہوتا ہے آپ ہمیشہ اس میں آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے جو کہ آپ کو main چیز جو سمجھنی ہے وہ ہے کہ دیکھیں جن بھی بچوں کا جو ہے وہ جب یہ sensory processing disorder ہوتا ہے تو ان کا stress level انتہائی زیادہ ہوتا ہے وہ اس طرح کہ وہ مطلب وہ اپنی mothers کو بہت تنگ کرتے ہیں گھر والوں کو بہت تنگ کرتے ہیں گھر والوں کو کچھ سمجھ نہیں آرہی اور اب جیسے پاکستان اور انڈیا ہو تو بچوں کو دو چار جو ہے نا وہ بھی mothers مار دیتی ہیں تو یہ جو ہے اس میں کیا وجہ ہوتی ہے کیونکہ ان کا جو ہے نا جیسے ان کی آپ سوچیں لیکن اب بات یہ ہے نا کہ آپ جب understand کرو گے بچے کا مسئلہ پھر آپ اس کو ایک یعنی میسی بچہ نہیں سمجھو گے اس کو آپ کو اس سے ہمدردی ہوگی آپ کو اس کو understand کرو گے تو پھر جو ہے نا پھر آپ کو اس کی زیادہ بہتر understanding ہوگی بچہ بھی بچارہ جو ہے وہ calm down رہے گا ٹھیک ہے جی اچھے جب جن تو یہ بچے جو ہے نا stress level ان میں زیادہ رہتا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہی ہے کیونکہ وہ بچہ جو ہے بتا نہیں پاتا آپ کو کہ اس کو مسئلہ کیا ہے ٹھیک ہے اور آپ کہتے ہو یہ کرو اچھے جیسے جاؤ دھوپ میں سے جاؤ کے کپڑے لے کے آو دھوپ میں سے جاؤ کے toys لے کے آو بچہ چیخیں مارتا ہے اور وہ دھوپ میں جانا نہیں چاہتا ہے اس کو انتہائی bright force on لگتا ہے تو آپ کہتے ہو پھر اس کی پٹائی کر دیتے ہو کہ میری بات نہیں سنتا تو یہ ہی ہوتا ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ان بچوں کا جو ہے نا stress level بڑھ جاتا ہے کیونکہ ان کے جو ہے نا یہ senses صحیح طرح سے کام نہیں کرتے ٹھیک ہے جی تو اس کو پٹائی نہیں کرنی اس کو سمجھنا ہے اچھا جی دوسرے نمبر پہ اب چلتے ہیں sense of touch اور اس کی ساتھ ہی pain اور temperature بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ بھی بڑا ایک مشکل سا کام ہوتا ہے کہ بھئی اب بچے جو ہیں وہ ظاہر ہیں اب کچھ کو دیکھیں اب اس میں دو terms ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں seekers اور avoiders اچھا جی seekers کون ہوتے ہیں seekers کون ہوتے ہیں کہ وہ جو کہ sorry وہ والی activity جو ہے نا جیسے کچھ جو ہے وہ touch avoid کریں گے جیسے اب touch count کو problem ہے ٹھیک ہے avoid سے مراد یہ کہ اس سے مطلب وہ hug کرنا پسان نہیں کریں گے کسی کے قریب کھڑے ہونا پسان نہیں کریں گے دور دور رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ avoiders ہوں گے ایک ہوں گے seekers seekers ہوں گے وہ جیسے سب کو hug کریں گے سب کو kiss کریں گے اور وہ ہر چیز کو kiss کریں گے مطلب وہ جیسے دیواروں کو بھی kiss کر رہے ہیں وہ اپنے bed کو بھی kiss کر رہے ہیں اچھا جی آپ toilet میں لے کے گئے وہاں پہ بھی wall کو kiss کر رہا ہے بچہ مطلب وہ ہر چیز کو hug کر رہا ہے کس کر رہا ہے اس طرح سے touch کی نا وہ seeking وہ لینے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی اس میں نا دو extremes آپ کو نظر آتی ہیں کیونکہ یہ نا دیکھیں نا اب جو normal ہے اس کی تو نہ وہ seeker ہوگا نا وہ wider ہوگا وہ بس normal اس کی ہوتے ہیں senses تو اب جو اب ایک extreme نے بڑا ہوا جو hug کا رہا رہے کو یا extreme وہ دور دور رہتا ہے آپ کہتے ہیں بتا نہیں اس بچے کو کیا ہے میرے یہ کیوں سب کو wide کرتا ہے یا hug کرتا ہے تو پیچھے سے کرتا ہے تو یہ wider ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے نا یہ آپ نے سمجھنا ہے اچھا پھر pain ہے کچھ بچے جیسے اب اوپر خدا نہ ہستا کوئی جیسے کچھ لگ گیا کوئی چوٹ لگ گئی تو وہ بالکل بھی نہیں روتے آپ کہتے ہیں اوہ میرا بیٹا بہت بہادر ہے اچھا وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو pain feeling نہیں ہو رہی بہادر نہیں ہے وہ اس کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کو pain feeling نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی اچھا اسی طرح temperature اب وہ جیسے کوئی بچہ کسی گرم چیز کو ہاتھ لگا دیتا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں feel ہوتا تو وہ جو ہے آپ کہتے ہو کہ اللہ یہ کتنا بہادر ہے اس میں کتنی برداشت ہے یہ بات نہیں ہے وہ یہ وجہ ہوتی ہے نہیں کہ اچھا بھی یہ گرم چیز تھی اس کو ہاتھ لگانا تھا یہ تو اس طرح سے تو اس نے ہاتھ جلا لیا ٹھیک ہے جی تو یہ سوچنے کی بات ہے اچھا touch اسی طرح میں نے چلیں بتا دیا آپ کو touch کا کہ کچھ avoid کریں گے کچھ جو ہے وہ touch کو seek کریں گے ٹھیک ہے اچھا جی اب جو ہے اس میں آگے بڑھتے ہیں اچھا sense of taste میں جو ہے نا آ جائیں گے آپ کے جو ہیں اب wider بچے اس میں کون سے والے ہیں wider اس میں ہوتے ہیں جو کہ بلکل fussy eaters ہوتے ہیں جو کہ کھانا نہیں کھاتے اور آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے جو ہے نا sensory mouth میں جو ہے نا مطلب وہ اس کی sensation بہت different آتی ہے جیسے ہو سکتا ہے مجھے اور آپ کو ایک sensation آ رہی ہے جیسے bread کی soft سی لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی جو sensory feeling ہو نا bread کی وہ ہو جیسے کوئی rate کھا رہا ہے تو اس لیے وہ بچے جو ہے نا وہ avoid کرتے ہیں اس چیز کو لیکن بچوں کا سب سے بڑا پھر وہی مسئلہ کہ وہ express نہیں کر پاتے کہ ممی مجھے یہ ایسا لگ رہے یا ویسا لگ رہے تو یہ guess کرنا ممیز کو بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کا seeking problem کیا ہے یا جیسے آپ کہتے ہو بچوں کو کہ spoon سے کھاؤ اچھا تو spoon سے یہ ہے spoon سے چمچ سے spoon سے کھانے کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے جن کو sensory processing disorder ہوتا ہے ان کو جو spoon ہوتی ہے وہ بہت تھنڈی لگتی ہے ٹھیک ہے تو اب وہ تھنڈی کیونکہ وہ temperature بھی ان کو جو ہے نا وہ sense of temperature بھی ان کی drop ہے تو وہ ان کو spoons جو ہوتی ہیں نا پھر تھنڈی لگ رہی ہیں یا پھر بہت گرم لگ رہی ہیں تو پھر ایسے بچوں کے لئے plastic کی spoons ہوتی ہیں اس صرف جو ہے نا ان کو پکڑ کے کھلایا جاتا ہے یعنی پھر ان کو metal کی spoon نہ دیں ٹھیک ہے جی اور جو fuss eaters ہوتے ہیں اب جن پہ بات ہوئی ہے تو ان کی بھی جو ہوتی ہے نا oral motor یعنی یہ جو آپ کہیں گے نا skills ان کے improve کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے کہ آپ انہیں کہتے ہو کہ بھئی جیسے different lollipops ہوتی ہیں وہ دیتے ہو لیکن اتیاط کے ساتھ بظاہرہ بچے اندر بھی لے جاتے ہیں یا پھر دیکھیں سب سے best ہوتا ہے یہ جو ایسے chalk bar ہوتا ہے یا جو ice lollies ہوتی ہیں تو ایسے بچوں کو وہ دی جاتی ہیں پھر اس سے یہ ہے کہ وہ چوسنے کی جو ہے نا practice کرتے ہیں ان کے muscles یہ develop ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں نا کوئی بھی exercises ہوتی ہیں پھر mouth کی وہ آپ انہیں کرنے کو دیتے ہو جیسے whistling کی ایک exercise اس میں ان کو flute دے دیں اچھا پھر یا جو ہے وہ tops کے ساتھ straws لگی ہوتی ہیں آپ ان کو وہ دے دیتے ہو اس سے یہ ہے کہ ان کا جو ہے نا گلے کے یہ جو muscles ہیں وہ develop ہوں گے اور پھر یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو جو ہے مطلب اس کو آپ کو جو ہے کھلانے میں ان کو آسانی ہوگی اور وہ تھوڑا سا نا بہتر ان میں آئے گا اچھا جی اس میں کچھ جو ہے نا بچے جن کو اورو موٹر problems ہوتے ہیں یا وہ اس میں seekers ہوتے ہیں جو وہ جو ہے نا مطلب عوائیڈرز تو ہوئے وہ fussy eaters ہیں اچھا جو seekers ہیں نا جیسے اب وہ کسی کو bite کرنا شروع ہو جائیں گے کسی کو جو ہے نا وہ کٹنا شروع اچھا وہ seekers ہیں وہ ان کو جو ہے نا ایسی صورت میں وہ chewies ملتی ہیں sensory toys کی آپ کو پتہ ہے کہ آپ آن لائن شاپس ہوتی ہیں اور اس میں بہت فیمس ہیں sensory آپ آن لائن شاپس میں جا کے نا آن لائن جو ہیں اب مجھے اس وقت کوئی نام نہیں آدھا رہا لیکن یہ ہے کہ کافی ساری ہیں اس میں آپ جا کے سرچ کرو کہ chewies ہوتی ہیں آپ انہیں وہ دیتے ہو chewies بلکل وہ اس طرح کی ہوتی ہے جیسے کہ بچوں کی چھوٹے بچوں کی جن کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں نا ان کو آپ جیسے وہ چھوٹے سے دیتے ہو like peace teethers ہاں جی اب میرے تو بچے بڑے ہو چکے ہیں اس لیے مجھے جو ہے نا وہ recall کرتے ہوئے چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑے سا time لگ رہے ہیں تو peace teethers type نا یہ chewies ہوتی ہے اس کو جو ہے نا یہ بچوں کے لیے جو تین سال کے چار سال کے ہوتے ہیں نا ان کے لیے بھی یہ usually جو ہے وہ ہوتی ہے بنائی جاتی ہے اسی طرح کا تو اس پر تھوڑی سی نا وہ sensory ہوتی ہے تو ان بچوں کو پکڑا دی جاتی ہے وہ کیونکہ ظاہر ہے وہ بہن بھائیوں کو کاٹ رہے ہیں بائٹ کر رہے ہیں وہ کافی مشکل ہو جاتے ہیں اچھا یا پھر اسی طرح یہ جو بچے کچھ ہوتے ہیں وہ scratch کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ایسے نا touch کی feel لینے کے لیے بال کھنچنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا کافی مشکل ہوتی ہیں deal کرنے کے لیے لیکن جو ہے نا اس پہ آپ کو تھوڑا تھوڑا کام کرو گے تو انشاءاللہ یہ ہے کہ بچے اس میں سے نکل آتے ہیں مطلب یہ آپ نے نہیں سوچنا کہ پاس یہ میرا بچہ پوری زندگی شاید جو ہے نا اسی طرح رہے گا اس میں دیکھیں میں بتاؤں کہ اصل میں بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ ان کے جو یہ جو senses ہیں یہ وہ image ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو image ہو رہا ہے تو آپ نے نا یا ان کے جیسے کوئی راستے missing ہیں آپ نے زمدر کیا کرنا ہے وہ راستے جو ہے develop کرنا ہے اور اللہ کا ایسا کرم ہے کہ یہ جو ہے راستے develop ہو جاتے ہیں یعنی یہ دیکھیں نا جیسے یہ missing راستہ یہ والا راستہ کسی بچے کا missing ہے یا یا ٹوٹ ٹوٹ کے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ جب اس پہ کام کرتے تو انشاءاللہ یہ جو nerves ہیں یہ اسی طرح سے بننا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ انشاءاللہ اس میں بہت حد تک آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس میں جو ہے ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہوتی یہ ہے کہ کافی مشکل یہ راستے ہوتے ہیں اتنے آسان نہیں ہیں اور ان پہ جو ہے نا کام کرنا اور ان پہ جو ہے نا تھوڑا ان کو رکھنا وہ تھوڑا مطلب ذہن میں رکھنا کہ اچھا اس کا میرے بچے کا کیا مسئلہ ہے وہ مامز کے لئے کافی مشکل ہوتا ہے مجھے بالکل اس چیز کا حساس ہے اچھا جی اب اسی طرح جو ٹچ والے جو بچے ہیں جو سیکرز ہیں ان کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہو دیکھو آپ نے ان کو جو ہے نا جیسے سینڈ یہ میں نے آپ کو بتایا ایسے سینسری ٹوائز ملتے ہیں یہ مون سینڈ اور اس طرح کی جو سینڈز ملتی ہیں یہ تو چلیں ریال سینڈ ہے لیکن ویسے بھی بازار میں بچوں کی سینڈز ملتی ہیں ان میں ان کو جو ہے نا ہاتھ ڈلوائیں اچھا پھر ڈیفرنٹ بینز ایک ڈبے میں ڈال کے اور اس میں جیسے روی ڈالیں بینز ڈالیں 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 چاول ڈالیں اس طرح کی چیزیں ڈال کے ان کے ہاتھوں میں ان کو دیں تاکہ وہ جو ہے نا اس میں اپنے ہاتھ چلائیں ان کی فیلنگز جو ہے نا فنگرز کی بنیں گی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ایسے بچوں کے ساتھ کام کرنے اچھا اسی طرح ڈیفرنٹ گلوز ملتی ہیں ایسے بچے جو ہے کھیلتی ہیں پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آرٹیفیشلز ہی ہوتی ہیں جیسے آرٹیفیشل آئیس ٹائپ وہ آپ جو ہے نا اس میں ڈال دیتے ہو باتٹاب میں یا بچہ کے جو بھی جہاں پہ وہ کھیلتا ہے یا ہیپیلی تو اس میں جو ہے وہ جیسے آئیس بنتی ہے وہ بھی ایک سینسری سی فیلنگ ان کو آتی ہے وہ بڑا خوش ہوتے ہیں بچے اچھا یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں نا وہ کرانی ضروری ہیں کیونکہ اس سے ایک تو ظاہرہ ان کا سینسری سسٹم مچور ہوگا اور دوسرے نمبر پہ وہ بچے کام ڈاؤن ہوں گے ان کی سٹریس کام ہوں گے آپ کو کام تنگ کریں گے تو یہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس لئے کروانا جو ہے نا ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہ بات ہو گئی ہے اچھا جی اچھا جی اب اس میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور اس میں اب دیکھیں جو ہے اب سمیلز جو ہیں اب یہ بچے ان کی یہ والی سینس بھی خراب ہوتی ہے جیسے اب ہمارے تو دیکھیں نا اب جب سے گھروں میں سالن ہوتے ہیں روٹیاں ہوتے ہیں اچھا کچھ بچے جو ہے نا وہ بڑے آرام سے کھا لیتے ہیں سالن والی یعنی مرچے بہت چھوٹی عمر میں کھا لیتے ہیں یہ بھی ان کی ہائپر ہے سینس جو ہے نا یہ ٹیسٹ کی تو انہیں جو ہے نا وہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو وہ چھوٹی عمر میں ہی نا مسالے اور اس طرح کی چیزیں تو آپ بڑے خوش ہوتے ہو اچھا کچھ اس سے اپوزٹ ہوتے ہیں وہ مسالوں سے دور بھاگتے ہیں پھر آپ نے ان کو کیا کھلانا ہوتا ہے آپ نے جیسے ان کو نا نوڈلز اچھا پیسٹا اس طرح کی جو ٹیسٹ لیس سی چیزیں ہیں نا پھر آپ ان کو وہ دیتے ہو یا بوائلڈ قسم کا چکن دے دو گے اس طرح کی چیزیں جس میں ٹیسٹ نہیں ہو ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کا مسئلہ ٹیسٹ کا تو نہیں ہے اچھا جب پھر جو ہے اس میں اب اس میں آ جاتے ہیں کان کی باتیں ہیرنگ جو ہے اس کے باتیں اور بیلنس کی باتیں اچھا کچھ بچوں کا دیکھیں سینسری پروسیسنگ اس طرح سے خراب ہوتی ہے کہ ان کا جو ویسٹی بلر سسٹم ہے یا جو بیلنس سسٹم ہے اس کے کنیکشن جو برین کے ساتھ ہیں وہ صحیح نہیں بنے ہوئے تو وہ ان کو جو ہے نا ان کا بیلنس سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے ان کو ٹریمپولین لے کے دینی ہے سونگ لے کے دینی ہے یہ دو ایکٹیویٹیز بہترین ہیں جن بچوں کو بھی یہ مسئلہ ہیں ہیرنگ کے اوپر بھی ابھی بات کرتے ہیں لیکن یہ بیلنس کا جو مسئلہ ہے نا یہ کافی گھمبیر ہوتا ہے اچھا جی اب اس میں اب یہ بچے اکثر جن کو بھی سینسری پروسیسنگ دیس آرڈر ہے نا یہ والی لائٹس بہت لائک کرتے ہیں یہ جو سینسری لائٹس ہوتی ہیں آپ ان کے کمروں میں لگا دو اور اس طرح کی ڈیفرنٹ لائٹس والی تو وہ رات کو جو ہے نا ایسے ان کو دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا نا ماحول پھر بچوں کے مطابق آپ کو پتا کہ بنانا پڑتا ہے ورنہ پھر وہ جو ہے بہت تنگ کرتے ہیں اچھا جی اچھا جی اب ہیرنگ کا جو مسئلہ ہے اچھا اب ہیرنگ میں اب جیسے خدا نہ ہستا اب چلیں کوئی بچہ سنتا نہیں ہے اب اس کو تو ظاہر ہے تھوڑا تھا مشکل ہے اس کے اوپر بھی کام کرنا لیکن یہ ہے کہ پھر وہ اس کو اب ہیرنگ ایڈز دے دی جاتی ہیں یا یہ ہے کہ وہ جیسے وہ بہت زیادہ سنتا ہے جیسے ہائیپر ایکیوزز ہوتا ہے تو پھر ایسے بچوں کے لیے نا وہ ایئر ڈیفینڈرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایئر ڈیفینڈرز دے دی جاتے ہیں اس طرح سے جیسے آپ کے ہوتے ہیں یہ ہیڈ فونز ہاں جی تو اس طرح کے نا وہ ان کے کانوں میں ان کو پناہ دیا جاتے ہیں جیسے فارزامل ایک شادی پر لے کے جاتے ہو آپ یا کچھ بھی تو وہ ان کے کانوں پر کور کر لیتے ہیں تو اس طرح سے پھر بندہ جو ہے نا وہ اپنا کام چلاتا ہے بچوں کے ساتھ تو ایئر ڈیفینڈرز ٹائپ یہ اس طرح کے ہیڈ فون ٹائپ ہوتے ہیں بے شک اگر نہیں ہر جگہ یہ چیزیں نہیں ملتی لیکن یہ ہے کہ وہ آپ ہیڈ فونز جو ہوتے ہیں نا وہ بھی جیسے لے کے تو اس کے کانوں پر رکھ دو تو وہ وہی پرپس جو ہے نا اس کا سرف کریں گے ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ بات ہو گئی ہم نے یہ کہا لی اچھا تو اس میں جو ہے نا بس آپ نے یعنی اس ان بچوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اچھا پھر یہ بچے نا جیسے ایک فارضامل ایک ساکس مطلب لے لیں ایک جراب لے لیں اس میں آپ ڈیفرنٹ بینز ڈال دیں اور وہ اس کو جو ہے نا وہ بچے کو پکڑا دیں تو وہ بھی بچے نا بڑا لائک کرتے ہیں اس کی فیل اس کی سینس اور اس سے بھی نا وہ کھیلتے رہتے ہیں تو اچھا اب اس میں نا کچھ بچے جو ہگز وغیرہ جو لائک کرتے ہیں جن کو جو ہے نا ٹائٹ ہگز پساند ہوتی ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں ایسے جیسے وہ ٹنل ٹیوبز ہی ملتی ہیں ایسے کر کے تو آپ جو ہے نا ایک تو وہ اس میں بچے جو ہے نا وہ کھیلتے رہیں گے ٹھیک ہے ٹنل ٹیوبز ہی ایسے ملتی ہیں ایسے پیرا شوٹ کے کپڑے کی بنی آپ کو پتا ہوگا تو وہ اس طرح کی آپ اس کو لے کے دیں اچھا پھر ظاہر ہے اس کو جو ہے نا جیسے اینیمل واکس کروانی جیسے اس کی ٹانگیں پکڑ کے اس کو ایسے واک کروانی یہ جو جو ہیں یہ اس طرح سے آپ کرا سکتے ہو ٹھیک ہے ایسے ٹانگیں پیچھے سے پکڑ کے نا وہ آگے وہ اپنے پنجوں سے جو ہے نا وہ چلنے کی کوشش کرے تو اس طرح کی یہ اینیمل واکس وہ لائک کریں گے ایسے بچے اچھا جی پھر اس کے علاوہ آپ نے ان کو کیا کرنا ہے اچھا پھر اس کے علاوہ ویٹ بلینکٹس ہوتے ہیں اور ویٹ جیکٹس ہوتی ہیں اچھا ویٹ بلینکٹس یوز کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا تھوڑی سی جو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے وہ آکوپیشنل تھیرپیس سے چاہیے ہوتی ہے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ اگر جو بچے کا ویٹ ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے نا آپ نے بلینکٹ لینا ہوتا ہے ویٹ بلینکٹ اور اسی کے مطابق جو ہے نا ویٹ کی جیکٹ ہوتی ہے اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ آن لائن بھی بہت کچھ اویلیبل ہے آپ ویسے تو دیکھیں جو سینسری پروسیسنگ دس آرڈر ہے نا ان کو جو ہے ڈیل کرتے ہیں اکوپیشنل تھیرپیسٹ اور لیکن اس کا یہ مسئلہ ہے کہ دیکھیں کچھ کنٹریز ہیں زائر ہے اب ان میں نہیں ہوتے اکوپیشنل تھیرپیسٹ پاکستان میں میں نے تو نہیں سنے اب شاید ہوتے ہوں پہلے تو نہیں ہوتے تھے فیزیو تھیرپیسٹ ہوتے تھے اب ایسے مسئلوں کے لیے آپ فیزیو تھیرپیسٹ کے پاس چلے جاتے تھے تو اب بھی اب بھی شاید ہوں گے لیکن ہوسکتا ہے بگ سیٹیز میں ہوں اچھا پھر اب یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ایکسپینسیو ہوتے ہیں وہ جناب وہ چارجز ان کی اتنے زیادہ ہوتے ہیں اب مطلب یہ ساری باتیں بتانے ہیں کہ وہ آرام سے آپ کو ہو سکتا ہے پانچ ہزار جو ہے وہ چارج کر دیں تو آن لائن بھی بہت کچھ اویلیبل ہے آپ خود بھی اگر پڑھے لکھے ہو آپ خود ان چیزوں کو سٹیڈی کر سکتے ہو لیکن یہ ہے کہ ویٹ جو بلینکٹ ہے اور ویٹ جیکٹس ہیں وہ آپ نے ویسے ہی وہ جیسے کہتے ہیں نا انیوہ نہیں لینا ٹھیک ہے کیونکہ اس کا نقصان بھی ہوتا ہے وہ بعض بچوں کی کیونکہ وہ بہت زیادہ یعنی جیسے وہ لے کے ویٹ بلینکٹس ہو جائے گا تو پھر وہ یعنی اس کو آپ سوچو نا کہ اس کو پہلے اس کی سینس نہیں ہے کہ مطلب میرے اوپر کتنا وہ ہو جائے تو اس کی جیسے اس کے لیے مطلب ہیلت کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ بات تو وہ آپ نے جو ہے نا وہ آپ نے پراپر کیلکولیشن ہوتی ہے ویٹ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے اور مجھے یاد نہیں ہے لیکن وہ بھی آپ کو اون لائن یا پھر یہ ہے کہ آپ جن سے جیسے اون لائن شاپس ہوتی ہیں سینسری والی نا بعض کتھ وہ بھی آپ کو ان چیزوں کو سارٹ اٹ کرنے میں ہیلپ کر دیتی ہیں کہ اچھا بھی آپ کے بچے کا یہ ویٹ ہے تو اس کے لیے اتنا سا ویٹ بلینکٹ ٹھیک ہوگا اس کے لیے یہ ویٹ جو ہے نا جیکٹ ٹھیک ہوگی وہ بھاری سی تھوڑی سی جیکٹ ہوتی بچہ پہن کے پھرتا ہے تو وہ ذرا سا کام رہتا ہے وہ زیادہ تانگ نہیں کرتا تو وہ یہ ہے کہ ونہ پھر وہ مطلب بچے ایسے جو ہوتے ہیں جو سیکرز ہوتے ہیں وہ جیسے اب حق کرنا وہ ذرا اور یا ہر چیز کو جا کے پکڑ لینا وہ پھر تھوڑ سا مشکل ہوتا ہے مادرز کے لیے ہر ایک کی گود میں چاڑ جانا اچھا یہ بھی ذرا سا مشکل ہے مامز کے لیے دیکھنا تو اچھا جی یہ تھوڑی سی باتیں تھیں ہماری اس پہ سینسری پروسیسنگ ڈیس آرڈر پہ میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اس پہ لمبی بات نہ ہو لیکن اب یہ ٹاپک آپ نے ایسا دیا کہ اس پہ آپ لمبی بات نہ کریں تو بات جو ہے پھر وہ ہوگی نہیں تو اور ایتریس کو ختم کرتے ہیں